کیا ماں بیگم پھر سے ایک بہار تھکران دے گی میرب کو یا پھر میرب کرے گی ماں بیگم سے ٹکر کا مقابلہ میرب کا ساتھ کون دینے والا ہے کیا حیاء اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پھر نہیں یہ سب بہتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کلاس تک لازمی سے دیکھئے گا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جاننے جس میں دکھایا جائے گا کہ خالہ اور سبہ کے سمجھانے پر میرب راسی ہو جاتی ہے مرتزم کے پاس جاننے کے لیے سبہ کے ہمراہ پہنچ جاتی ہے مرتزم کی حویلی میرب ہے ان اسی موقع پر پہنچتی ہے جب حیاء کہنے والی ہوتی ہے قبول ہے اور وہ مرتزم کی زندگی کی بلکہ بن جائے گی لیکن اس کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے ادھر میرب کے پہنچنے پر بکتو کی رضا جب میرب پر پڑتی ہے اس کے باؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے ادھر میرب میسم کو کندے سے لگائے پہنچ جاتی ہے مرتزم کے پاس جب مرتزم میرب کی طرف دیکھتے ہے تو اس کی آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ جاتی ہے اسے اپنے ہی آنکھوں پر یقین نہیں آتا اور وہ حیرت سے کھڑا ہو جاتا ہے ادھر ہاں یارمہ ویگم کے پہنچنے سے بھی زمین نکل جاتی ہے جب وہ میرب کو اپنے سامنے دیکھتی ہے میرب تم کہاں تھی میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں دونڈا میرب مرتزم کی کسی بھی بات کا جواب تھی کے بغیر وہاں سے چل پڑتی ہے مرتزم پیچھے سے آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے میرب رکو اس پر میرب رک تو چھاتی ہے اور غصے میں مرتزم سے کہتی ہے اب میں کس حق سے یہاں پر رکھوں جس کی وجہ سے میں یہاں آئی تھی وہ تو دوسری شادی کرنے چاہ رہا ہے اس پر مرتزم میرب سے کہتا ہے میرب تم میری بات سنو میں تمہیں پوری بات بتاتا ہوں اس پر میرب کہتی ہے مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا اب تو میں صرف تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہی تمہارے پاس واپس آئی تھی اب میں نے تمہارے ساتھ وہ تعلق بھی نہیں رکھنا اس پر مرتزم میرب سے کہتا ہے کیا یہ میری بیٹی ہے اس پر میرب بتاتی ہے ہاں یہ تمہاری بیٹی ہے جس پر مرتصم تو اقدم سے خوش ہو جاتا ہے ادھر ماں بیگم اور حیاء کو یہ بات کبھی بھی حضم ہونے والی نہیں ہے ماں بیگم میرب کے پاس آتی ہے اور میرب سے کہتی ہے تم کیوں جھوٹ بول رہی ہو تم نے کہاں مو کالا کیا ہے یہ مرتصم کی اولاد نہیں ہے جسے تم مرتصم کی اولاد کہہ رہی ہو میرب جب چاپ کھڑی ماں بیگم کی باتیں سن رہی ہوتی ہے وہ ابھی کچھ نہیں بولتی جس پر مرتصم ماں بیگم سے کہتا ہے ماں بیگم آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو میرب کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اس پر ماں بیگم مرتصم پر بھی غصہ ہوتے ہوئے کہتی ہیں کیا مرتصم تم بھول چکے ہو آج تمہارا نکاح ہے حیاء تمہارے لیے دھولن بنی بیچی ہے تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہی ہوگا مرتصم سب کے سامنے صاحب صاحب شادی سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں یہ شادی کبھی بھی نہیں کروں گا ادھر حیاء جو کہ خوب روتی چیختی چلاتی اور مرتصم سے کہتی ہے مرتصم تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے میں نے تم سے سچی محبت کی ہے جب بھی تم میرے قریب آنے الگتی ہو تو یہ میرب ہم دونوں کے درمیان میں آ جاتی ہے اس پر مرتصم حیاء سے کہتا ہے ہم دونوں کے درمیان میرب نہیں بلکہ تم میرے اور میرب کے درمیان میں آئی ہو اب میں تمہیں ہم دونوں کے درمیان میں رہنے نہیں دوں گا ادھر میرب جو کہ حیاء کو مرتصم کے ساتھ کھڑا دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور گھر چھوڑ کر چلی گئے وہ یہ سب کیسے برداشت کرے گی کہ مرتصم اور حیاء کا نکاح ہونے جا رہا تھا ادھر میرب غصے میں میسم کو لے کر وہاں سے جانے لگتے اوپر سے انور آ چاہتا ہے انور میرب سے کہتا ہے میرب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو میری بیٹی اب تم میرے ہی ساتھ میرے ہی گھر میں رہو گی کیا میرب کو انور صاحب کے ساتھ رہنا چاہیے یا پھر مرتصم کو معاف کر دینا چاہیے آپ لوگ اس پارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیا ما بیگم پھر سے ایک بہار تھکرا دے گی میرب کو یا پھر میرب کرے گی ما بیگم سے ٹکر کا مقابلہ میرب کا ساتھ کون دینے والا ہے کیا حیاء اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پھر نہیں یہ سب باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کلاس تک لازمی سے دیکھئے گا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جاننے جس میں دکھایا جائے گا کہ خالہ اور سبا کے سمجھانے پر میرب راسی ہو جاتی ہے مرتصم کے پاس جاننے کے لیے وہ سبا کے ہمراہ پہنچ جاتی ہے مرتصم کی حویلی میرب این اسی موقع پر پہنچتی ہے جب حیاء کہنے والی ہوتی ہے قبول ہے اور وہ مرتصم کی زندگی کی بلکہ بن جائے گی لیکن اس کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے ادھر میرب کے پہنچنے پر بکتو کی رضا جب میرب پر پڑتی ہے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے ادھر میرب مسم کو کندے سے لگائے پہنچ جاتی ہے مرتصم کے پاس جب مرتصم میرب کی طرف دیکھتے ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے اسے اپنے ہی آنکھوں پر یقین نہیں آتا اور وہ حیرت سے کھڑا ہو جاتا ہے ادھر ہاں یار ماں ویگم کے پاؤں تلے سے بھی زمین نکل جاتی ہے جب وہ میرب کو اپنے سامنے دیکھتی ہے میرب تم کہاں تھی میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں دونڈا میرب مرتصم کی کسی بھی بات کا جواب تھی کے بغیر وہاں سے چل پڑتی ہے مرتصم پیچھے سے آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے میرب روکو اس پر میرب روک تو چھاتی ہے اور غصے میں مرتصم سے کہتی ہے اب میں کس حق سے یہاں پر رکھوں جس کی وجہ سے میں یہاں آئی تھی وہ تو دوسری شادی کرنے چاہ رہا ہے اس پر مرتصم میرب سے کہتا ہے میرب تم میری بات سنو میں تمہیں پوری بات بتاتا ہوں اس پر میرب کہتی ہے مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا اب تو میں صرف تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہی تمہارے پاس واپس آئی تھی اب میں نے تمہارے ساتھ وہ تعلق بھی نہیں رکھنا اس پر مرتصم میرب سے کہتا ہے کیا یہ میری بیٹی ہے اس پر میرب بتاتی ہے ہاں یہ تمہاری بیٹی ہے جس پر مرتصم تو ایک دم سے خوش ہو جاتا ہے ادھر ماں بیگم اور آیا کو یہ بات کبھی بھی حضم ہونے والی نہیں ہے ماں بیگم میرب کے پاس آتی ہے اور میرب سے کہتی ہے تم کیوں جھوٹ بول رہی ہو تم نے کہا مو کالا کیا ہے یہ مرتصم کی اولاد نہیں ہے جسے تم مرتصم کی اولاد کہہ رہی ہو میرب جب چاپ کھڑی ماں بیگم کی باتیں سن رہی ہوتی ہے وہ ابھی کچھ نہیں بولتی جس پر مرتصم ماں بیگم سے کہتا ہے ماں بیگم آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو میرب کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اس پر ماں بیگم مرتصم پر بھی غصہ ہوتے ہوئے کہتی ہیں کیا مرتصم تم بھول چکے ہو آج تمہارا نکاح ہے حیاء تمہارے لئے دھولن بنی بیچی ہے تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہی ہوگا مرتصم سب کے سامنے صاحب صاحب شادی سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں یہ شادی کبھی بھی نہیں کروں گا ادھر حیاء جو کہ خوب روتی چیختی چلاتی اور مرتصم سے کہتی ہے مرتصم تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے میں نے تم سے سچی محبت کی ہے جب بھی تم میرے قریب آنے الگتی ہو تو یہ میرب ہم دونوں کے درمیان میں آ جاتی ہے اس پر مرتصم حیاء سے کہتا ہے ہم دونوں کے درمیان میرب نہیں بلکہ تم میرے اور میرب کے درمیان میں آئی ہو اب میں تمہیں ہم دونوں کے درمیان میں رہنے نہیں دوں گا ادھر میرب جو کہ حیاء کو مرتصم کے ساتھ کھڑا دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور گھر چھوڑ کر چلی گئے وہ یہ سب کیسے برداشت کرے گی کہ مرتصم اور حیاء کا نکاح ہونے جا رہا تھا ادھر میرب غصے میں میسم کو لے کر وہاں سے جانے لگتے اوپر سے انور آ چاہتا ہے انور میرب سے کہتا ہے میرب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو میری بیٹی اب تم میرے ہی ساتھ میرے ہی گھر میں رہو گی کیا میرب کو انور صاحب کے ساتھ رہنا چاہیے یا پھر مرتصم کو معاف کر دینا چاہیے آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیا ما بیگم پھر سے ایک بہار تھکرا دے گی میرب کو یا پھر میرب کرے گی ما بیگم سے ٹکر کا مقابلہ میرب کا ساتھ کون دینے والا ہے کیا حیاء اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا بھی نہیں اس سب باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کلاس تک لازمی سے دیکھئے گا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جانے جس میں دکھایا جائے گا کہ خالہ اور سبا کے سمجھانے پر میرب راسی ہو جاتی ہے مرتصم کے پاس جاننے کے لیے وہ سبا کے ہمراہ پہنچ جاتی ہے مرتصم کی حویلی میرب ہے ان اسی موقع پر پہنچتی ہے جب حیاء کہنے والی ہوتی ہے قبول ہے اور وہ مرتصم کی زندگی کی بلکہ بن جائے گی لیکن اس کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے ادھر میرب کے پہنچنے پر بکتو کی رضا جب میرب پر پڑتی ہے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے ادھر میرب مسم کو کندے سے لگائے پہنچ جاتی ہے مرتصم کے پاس جب مرتصم میرب کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے اسے اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہیں آتا اور وہ حیرت سے کھڑا ہو جاتا ہے ادھر ہاں یارمہ ویگم کے پاؤں تلے سے بھی زمین نکل جاتی ہے جب وہ میرب کو اپنے سامنے دیکھتی ہیں میرب تم کہاں تھی میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں دونڈا میرب مرتصم کی کسی بھی بات کا جواب تھی کے بغیر وہاں سے چل پڑتی ہے مرتصم پیچھے سے آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے میرب روکو اس پر میرب روک تو چھاتی ہے اور غصے میں مرتصم سے کہتی ہے اب میں کس حق سے یہاں پر رکھوں جس کی وجہ سے میں یہاں آئی تھی وہ تو دوسری شادی کرنے چاہ رہا ہے اس پر مرتصم میرب سے کہتا ہے میرب تم میری بات سنو میں تمہیں پوری بات بتاتا ہوں اس پر میرب کہتی ہے مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا اب تو میں صرف تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہی تمہارے پاس واپس آئی تھی اب میں نے تمہارے ساتھ وہ تعلق بھی نہیں رکھنا اس پر مرتصم میرب سے کہتا ہے کیا یہ میری بیٹی ہے اس پر میرب بتاتی ہے ہاں یہ تمہاری بیٹی ہے جس پر مرتصم تو اقدم سے خوش ہو جاتا ہے ادھر ماں بیگم اور حیاء کو یہ بات کبھی بھی حضم ہونے والی نہیں ہے ماں بیگم میرب کے پاس آتی ہے اور میرب سے کہتی ہے تم کیوں جھوٹ بول رہی ہو تم نے کہا مو کالا کیا ہے یہ مرتصم کی اولاد نہیں ہے جسے تم مرتصم کی اولاد کہہ رہی ہو میرب جب جب آپ کھڑی ماں بیگم کی باتیں سن رہی ہوتی ہے وہ ابھی کچھ نہیں بولتی جس پر مرتصم ماں بیگم سے کہتا ہے ماں بیگم آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو میرب کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اس پر ماں بیگم مرتصم پر بھی غصہ ہوتے ہوئے کہتی ہیں کیا مرتصم تم بھول چکے ہو آج تمہارا نکاح ہے حیاء تمہارے لئے دھولن بنی بیچی ہے تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہی ہوگا مرتصم سب کے سامنے صاحب صاحب شادی سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں یہ شادی کبھی بھی نہیں کروں گا ادھر حیاء جو کہ خوب روتی چیختی چلاتی اور مرتصم سے کہتی ہے مرتصم تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے میں نے تم سے سچی محبت کی ہے جب بھی تم میرے قریب آنے الگتی ہو تو یہ میرب ہم دونوں کے درمیان میں آ جاتی ہے اس پر مرتصم حیاء سے کہتا ہے ہم دونوں کے درمیان میرب نہیں بلکہ تم میرے اور میرب کے درمیان میں آئی ہو اب میں تمہیں ہم دونوں کے درمیان میں رہنے نہیں دوں گا ادھر میرب جو کہ حیاء کو مرتصم کے ساتھ کھڑا دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور گھر چھوڑ کر چلی گئے وہ یہ سب کیسے برداشت کرے گی کہ مرتصم اور حیاء کا نکاح ہونے جا رہا تھا ادھر میرب غصے میں میسم کو لے کر وہاں سے جانے لگتے اوپر سے انور آ چاہتا ہے انور میرب سے کہتا ہے میرب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو میری بیٹی اب تم میرے ہی ساتھ میرے ہی گھر میں رہو گی کیا میرب کو انور صاحب کے ساتھ رہنا چاہیے یا پھر مرتصم کو معاف کر دینا چاہیے آپ لوگ اس پارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیا ما بیگم پھر سے ایک بہار تھکرا دے گی میرب کو یا پھر میرب کرے گی ما بیگم سے ٹکر کا مقابلہ میرب کا ساتھ کون دینے والا ہے کیا حیاء اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پھر نہیں یہ سب بہتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کلاس تک لازمی سے دیکھئے گا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جاننے جس میں دکھایا جائے گا کہ خالہ اور سبا کے سمجھانے پر میرب راسی ہو جاتی ہے مرتصم کے پاس جانے کے لیے سبا کے ہمراہ پہنچ جاتی ہے مرتصم کی حویلی میرب این اسی موقع پر پہنچتی ہے جب حیاء کہنے والی ہوتی ہے قبول ہے اور وہ مرتصم کی زندگی کی بلکہ بن جائے گی لیکن اس کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے ادھر میرب کے پہنچنے پر بکتوں کی رضا جب میرب پر پڑتی ہے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے ادھر میرب مسم کو کندے سے لگائے پہنچ جاتی ہے مرتصم کے پاس جب مرتصم میرب کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ جاتی ہے اسے اپنے ہی آنکھوں پر یقین نہیں آتا اور وہ حیرت سے کھڑا ہو جاتا ہے ادھر ہاں یار ماں ویگم کے پاؤں تلے سے بھی زمین نکل جاتی ہے جب وہ میرب کو اپنے سامنے دیکھتی ہے میرب تم کہاں تھی میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں دونڈا میرب مرتصم کی کسی بھی بات کا جواب تھی کے بغیر وہاں سے چل پڑتی ہے مرتصم پیچھے سے آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے میرب رکو اس پر میرب رک تو چھاتی ہے اور غصے میں مرتصم سے کہتی ہے اب میں کس حق سے یہاں پر رکوں جس کی وجہ سے میں یہاں آئی تھی وہ تو دوسری شادی کرنے چاہ رہا ہے اس پر مرتصم میرب سے کہتا ہے میرب تو میری بات سنو میں تمہیں پوری بات بتاتا ہوں اس پر میرب کہتی ہے مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا اب تو میں صرف تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہی تمہارے پاس واپس آئی تھی اب میں نے تمہارے ساتھ وہ تعلق بھی نہیں رکھنا اس پر مرتصم میرب سے کہتا ہے کیا یہ میری بیٹی ہے اس پر میرب بتاتی ہے ہاں یہ تمہاری بیٹی ہے جس پر مرتصم تو اگدم سے خوش ہو جاتا ہے ادھر ماں بیگم اور حیاء کو یہ بات کبھی بھی حضم ہونے والی نہیں ہے ماں بیگم میرب کے پاس آتی ہے اور میرب سے کہتی ہے تم کیوں جھوٹ بول رہی ہو تم نے کہا مو کالا کیا ہے یہ مرتصم کی اولاد نہیں ہے جسے تم مرتصم کی اولاد کہہ رہی ہو میرب جب جب آپ کھڑی ماں بیگم کی باتیں سن رہی ہوتی ہے وہ ابھی کچھ نہیں بولتی جس پر مرتصم ماں بیگم سے کہتا ہے ماں بیگم آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو میرب کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اس پر ماں بیگم مرتصم پر بھی غصہ ہوتے ہوئے کہتی ہیں کیا مرتصم تم بھول چکے ہو آج تمہارا نکاح ہے حیاء تمہارے لئے دھولن بنی بیچی ہے تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہی ہوگا مرتصم سب کے سامنے صاحب صاحب شادی سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں یہ شادی کبھی بھی نہیں کروں گا ادھر حیاء جو کہ خوب روتی چیختی چلاتی اور مرتصم سے کہتی ہے مرتصم تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے میں نے تم سے سچی محبت کی ہے جب بھی تم میرے قریب آنے الگتی ہو تو یہ میرب ہم دونوں کے درمیان میں آ جاتی ہے اس پر مرتصم حیاء سے کہتا ہے ہم دونوں کے درمیان میرب نہیں بلکہ تم میرے اور میرب کے درمیان میں آئی ہو اب میں تمہیں ہم دونوں کے درمیان میں رہنے نہیں دوں گا ادھر میرب جو کہ حیاء کو مرتصم کے ساتھ کھڑا دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور گھر چھوڑ کر چلی گئے وہ یہ سب کیسے برداشت کرے گی کہ مرتصم اور حیاء کا نکاح ہونے جا رہا تھا ادھر میرب غصے میں میسم کو لے کر وہاں سے جانے لگتے اوپر سے انور آ چاہتا ہے انور میرب سے کہتا ہے میرب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو میری بیٹی اب تم میرے ہی ساتھ میرے ہی گھر میں رہو گی کیا میرب کو انور صاحب کے ساتھ رہنا چاہیے یا پھر مرتصم کو معاف کر دینا چاہیے آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیا ما بیگم پھر سے ایک بہار تھکرا دے گی میرب کو یا پھر میرب کرے گی ما بیگم سے ٹکر کا مقابلہ میرب کا ساتھ کون دینے والا ہے کیا حیاء اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پھر نہیں اس سب باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کلاس تک لازمی سے دیکھئے گا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جاننے جس میں دکھایا جائے گا کہ خالہ اور سبا کے سمجھانے پر میرب راسی ہو جاتی ہے مرتصم کے پاس جاننے کے لیے وہ سبا کے ہمراہ پہنچ جاتی ہے مرتصم کی حویلی میرب ہے ان اسی موقع پر پہنچتی ہے جب حیاء کہنے والی ہوتی ہے قبول ہے اور وہ مرتصم کی زندگی کی بلکہ بن جائے گی لیکن اس کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے ادھر میرب کے پہنچنے پر بکتو کی رضا جب میرب پر پڑتی ہے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے ادھر میرب مسم کو کندے سے لگائے پہنچ جاتی ہے مرتصم کے پاس جب مرتصم میرب کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے اسے اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہیں آتا اور وہ حیرت سے کھڑا ہو جاتا ہے ادھر ہاں یارمہ ویگم کے پاؤں تلے سے بھی زمین نکل جاتی ہے جب وہ میرب کو اپنے سامنے دیکھتی ہیں میرب تم کہاں تھی میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں دونڈا میرب مرتصم کی کسی بھی بات کا جواب تھی کے بغیر وہاں سے چل پڑتی ہے مرتصم پیچھے سے آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے میرب روکو اس پر میرب روک تو چھاتی ہے اور غصے میں مرتصم سے کہتی ہے اب میں کس حق سے یہاں پر رکھوں جس کی وجہ سے میں یہاں آئی تھی وہ تو دوسری شادی کرنے چاہ رہا ہے اس پر مرتصم میرب سے کہتا ہے میرب تم میری بات سنو میں تمہیں پوری بات بتاتا ہوں اس پر میرب کہتی ہے مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا اب تو میں صرف تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہی تمہارے پاس واپس آئی تھی اب میں نے تمہارے ساتھ وہ تعلق بھی نہیں رکھنا اس پر مرتصم میرب سے کہتا ہے کیا یہ میری بیٹی ہے اس پر میرب بتاتی ہے ہاں یہ تمہاری بیٹی ہے جس پر مرتصم تو اگدم سے خوش ہو جاتا ہے ادھر ماں بیگم اور حیاء کو یہ بات کبھی بھی حضم ہونے والی نہیں ہے ماں بیگم میرب کے پاس آتی ہے اور میرب سے کہتی ہے تم کیوں جھوٹ بول رہی ہو تم نے کہا مو کالا کیا ہے یہ مرتصم کی اولاد نہیں ہے جسے تم مرتصم کی اولاد کہہ رہی ہو میرب جب چاپ کھڑی ماں بیگم کی باتیں سن رہی ہوتی ہے وہ ابھی کچھ نہیں بولتی جس پر مرتصم ماں بیگم سے کہتا ہے ماں بیگم آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو میرب کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اس پر ماں بیگم مرتصم پر بھی غصہ ہوتے ہوئے کہتی ہیں کیا مرتصم تم بھول چکے ہو آج تمہارا نکاح ہے حیاء تمہارے لئے دھولن بنی بیچی ہے تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہی ہوگا مرتصم سب کے سامنے صاحب صاحب شادی سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں یہ شادی کبھی بھی نہیں کروں گا ادھر حیاء جو کہ خوب روتی چیختی چلاتی اور مرتصم سے کہتی ہے مرتصم تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے میں نے تم سے سچی محبت کی ہے جب بھی تم میرے قریب آنے الگتی ہو تو یہ میرب ہم دونوں کے درمیان میں آجاتی ہے اس پر مرتصم حیاء سے کہتا ہے ہم دونوں کے درمیان میرب نہیں بلکہ تم میرے اور میرب کے درمیان میں آئی ہو حیاء کو مرتصم کے ساتھ کھڑا دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور گھر چھوڑ کر چلی گئے وہ یہ سب کیسے برداشت کرے گی کہ مرتصم اور حیاء کا نکاح ہونے جا رہا تھا ادھر میرب غصے میں میسم کو لے کر وہاں سے جانے لگتے اوپر سے انور آ چاہتا ہے انور میرب سے کہتا ہے میرب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو میری بیٹی اب تم میرے ہی ساتھ میرے ہی گھر میں رہو گی کیا میرب کو انور صاحب کے ساتھ رہنا چاہیے یا پھر مرتصم کو معاف کر دینا چاہیے آپ لوگ اس پالے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیا ما بیگم پھر سے ایک بہار تھکرا دے گی میرب کو یہاں پھر میرب کرے گی ما بیگم سے ٹکر کا مقابلہ میرب کا ساتھ کون دینے والا ہے کیا حیاء اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پھر نہیں یہ سب بہتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کلاس تک لازمی سے دیکھئے گا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جاننے جس میں دکھایا جائے گا خالہ اور سبا کے سمجھانے پر میرب راسی ہو جاتی ہے مرتصم کے پاس جاننے کے لیے سبا کے ہمراہ پہنچ جاتی ہے مرتصم کی حویلی میرب این اسی موقع پر پہنچتی ہے جب حیاء کہنے والی ہوتی ہے قبول ہے اور وہ مرتصم کی زندگی کی بلکہ بن جائے گی لیکن اس کے تمام خواب چکنا چور ہو کیا ما بیگم پھر سے ایک بہار تھکرا دے گی میرب کو یا پھر میرب کرے گی ما بیگم سے ٹکر کا مقابلہ میرب کا ساتھ کون دینے والا ہے کیا حیاء اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پھر نہیں یہ سب بہتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کلاس تک لازمی سے دیکھئے گا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جاننے جس میں دکھایا جائے گا کہ خالہ اور سبا کے سمجھانے پر میرب راسی ہو جاتی ہے مرتصم کے پاس جاننے کے لیے سبا کے ہمراہ پہنچ جاتی ہے مرتصم کی حویلی میرب این اسی موقع پر پہنچتی ہے جب حیاء کہنے والی ہوتی ہے قبول ہے اور وہ مرتصم کی زندگی کی بلکہ بن جائے گی لیکن اس کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے ادھر میرب کے پہنچنے پر بکتو کی رضا جب میرب پر پڑتی ہے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے ادھر میرم بیسم کو کندے سے لگائے پہنچ جاتی ہے مرتصم کے پاس جب مرتصم میرب کی طرف دیکھتے ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے اسے اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہیں آتا اور وہ حیرت سے کھڑا ہو جاتا ہے ادھر ہاں یار ماں ویگم کے پاؤں تلے سے بھی زمین نکل جاتی ہے جب وہ میرب کو اپنے سامنے دیکھتی ہے میرب تم کہاں تھی میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں دونڈا میرب مرتصم کی کسی بھی بات کا جواب تھی یہ بغیر وہاں سے چل پڑتی ہے مرتصم پیچھے سے آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے میرب رکھو اس پر میرب رکھ تو چھاتی ہے اور غصے میں مرتصم سے کہتی ہے اب میں کس حق سے یہاں پر رکھوں جس کی وجہ سے میں یہاں آئی تھی وہ تو دوسری شادی کرنے چاہ رہا ہے اس پر مرتصم میرب سے کہتا ہے میرب تم میری بات سنو میں تمہیں پوری بات بتاتا ہوں اس پر میرب کہتا ہے مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا اب تو میں صرف تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہی تمہارے پاس واپس آئی تھی اب میں نے تمہارے ساتھ وہ تعلق بھی نہیں رکھنا اس پر مرتصم میرب سے کہتا ہے کیا یہ میری بیٹی ہے اس پر میرب بتاتی ہے ہاں یہ تمہاری بیٹی ہے جس پر مرتصم تو اگدم سے خوش ہو جاتا ہے ادھر ماں بیگم اور حیاء کو یہ بات کبھی بھی حضم ہونے والی نہیں ہے ماں بیگم میرب کے پاس آتی ہے اور میرب سے کہتی ہے تم کیوں جھوٹ بول رہی ہو تم نے کہاں مو کالا کیا ہے یہ مرتصم کی اولاد نہیں ہے جسے تم مرتصم کی اولاد کہہ رہی ہو میرب جب جب آپ کھڑی ماں بیگم کی باتیں سن رہی ہوتی ہے وہ ابھی کچھ نہیں بولتی جس پر مرتصم ماں بیگم سے کہتا ہے ماں بیگم آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو میرب کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اس پر ماں بیگم مرتصم پر بھی غصہ ہوتے ہوئے کہتی ہیں کیا مرتصم تم بھول چکے ہو آج تمہارا نکاح ہے ہایا تمہارے لئے دھولن بنی بیچی ہے تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہی ہوگا مرتصم سب کے سامنے صاف صاف شادی سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں یہ شادی کبھی بھی نہیں کروں گا ادھر ہایا جو کہ خوب روتی چیختی چلاتی اور مرتصم سے کہتی ہے مرتصم تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے میں نے تم سے سچی محبت کی ہے جب بھی تم میرے قریب آنے الگتی ہو تو یہ میرب ہم دونوں کے درمیان میں آجاتی ہے اس پر مرتصم ہایا سے کہتا ہے ہم دونوں کے درمیان میرب نہیں بلکہ تم میرے اور میرب کے درمیان میں آئی ہو اب میں تمہیں ہم دونوں کے درمیان میں رہنے نہیں دوں گا ادھر میرب جو کہ حیاء کو مرتصم کے ساتھ کھڑا دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور گھر چھوڑ کر چلی گئے وہ یہ سب کیسے برداشت کرے گی کہ مرتصم اور حیاء کا نکاح ہونے جا رہا تھا ادھر میرب اسے میں میسم کو لے کر وہاں سے جانے لگتے اوپر سے انور آ چاہتا ہے انور میرب سے کہتا ہے میرب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو میری بیٹی اب تم میرے ہی ساتھ میرے ہی گھر میں رہو گی کیا میرب کو انور صاحب کے ساتھ رہنا چاہیے یا پھر مرتصم کو معاف کر دینا چاہیے آپ لوگ اس پالے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیا ماں بیگم پھر سے ایک بہار تھکرا دے گی میرب کو یا پھر میرب کرے گی ماں بیگم سے ٹکر کا مقابلہ میرب کا ساتھ کون دینے والا ہے کیا حیاء اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پھر نہیں یہ سب باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کلاس تک لازمی سے دیکھئے گا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جاننے جس میں دکھایا جائے گا کہ خالہ اور سبا کے سمجھانے پر میرب راسی ہو جاتی ہے مرتصم کے پاس جاننے کے لیے وہ سبا کے ہمراہ پہنچ جاتی ہے مرتصم کی حویلی میرب ہے ان اسی موقع پر پہنچتی ہے جب حیاء کہنے والی ہوتی ہے قبول ہے اور وہ مرتصم کی زندگی کی بلکہ بن جائے گی لیکن اس کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے ادھر میرب کے پہنچنے پر بکتوں کی غزت جب میرب پر پڑتی ہے اس کے باؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے ادھر میرب مسم کو کندے سے لگائے پہنچ جاتی ہے مرتصم کے پاس جب مرتصم میرب کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے اسے اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہیں آتا اور وہ حیرت سے کھڑا ہو جاتا ہے ادھر ہاں یارمہ ویگم کے پاؤں تلے سے بھی زمین نکل جاتی ہے جب وہ میرب کو اپنے سامنے دیکھتی ہیں میرب تم کہاں تھی میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں دونڈا میرب مرتصم کی کسی بھی بات کا جواب دیئے بغیر وہاں سے چل پڑتی ہے مرتصم پیچھے سے آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے میرب رکھو اس پر میرب رکھ تو چھاتی ہے اور غصے میں مرتصم سے کہتی ہے اب میں کس حق سے یہاں پر رکھوں جس کی وجہ سے میں یہاں آئی تھی وہ تو دوسری شادی کرنے چاہ رہا ہے اس پر مرتصم میرب سے کہتا ہے میرب تم میری بات سنو میں تمہیں پوری بات بتاتا ہوں اس پر میرب کہتا ہے مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا اب تو میں صرف تمہاری بیٹی کی وجہ سہی تمہارے پاس واپس آئی تھی اب میں نے تمہارے ساتھ وہ تعلق بھی نہیں رکھنا اس پر مرتصم میرب سے کہتا ہے کیا یہ میری بیٹی ہے اس پر میرب بتاتی ہے ہاں یہ تمہاری بیٹی ہے جس پر مرتصم تو اقدم سے خوش ہو جاتا ہے ادھر ماں ویگم اور حیاء کو یہ بات کبھی بھی حضم ہونے والی نہیں ہے ماں ویگم میرب کے پاس آتی ہے اور میرب سے کہتی ہے تم کیوں جھوٹ بول رہی ہو تم نے کہا مو کالا کیا ہے یہ مرتصم کی اولاد نہیں ہیں کہتا ہے ماں ویگم آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو میرب کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اس پر ماں ویگم مرتصم پر بھی غصہ ہوتے ہوئے کہتی ہیں کیا مرتصم تم بھول چکے ہو آج تمہارا نکاح ہے حیاء تمہارے لئے دھولن بنی بیچی ہے تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہی ہوگا مرتصم سب کے سامنے صاف صاف شادی سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں یہ شادی کبھی بھی نہیں کروں گا ادھر حیاء جو کہ خوب روتی چیختی چلاتی اور مرتصم سے کہتی ہے مرتصم تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے میں نے تم سے سچی محبت کی ہے جب بھی تم میرے قریب آنے الگتی ہو تو یہ میرب ہم دونوں کے درمیان میں آ جاتی ہے اس پر مرتصم حیاء سے کہتا ہے ہم دونوں کے درمیان میرب نہیں بلکہ تم میرے اور میرب کے درمیان میں آئی ہو اب میں تمہیں ہم دونوں کے درمیان میں رہنے نہیں دوں گا ادھر میرب جو کہ حیاء کو مرتصم کے ساتھ کھڑا دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور گھر چھوڑ کر چلی گئے وہ یہ سب کیسے برداشت کرے گی کہ مرتصم اور حیاء کا نکاح ہونے جا رہا تھا ادھر میرب غصے میں میسم کو لے کر وہاں سے جانے لگتے اوپر سے انور آ چاہتا ہے انور میرب سے کہتا ہے میرب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو میری بیٹی اب تم میرے ہی ساتھ میرے ہی گھر میں رہو گی کیا میرب کو انور صاحب کے ساتھ رہنا چاہیے یا پھر مرتصم کو معاف کر دینا چاہیے آپ لوگ اس پارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیا ما بیگم پھر سے ایک بہار تھکرا دے گی میرب کو یا پھر میرب کرے گی ما بیگم سے ٹکر کا مقابلہ میرب کا ساتھ کون دینے والا ہے کیا حیاء اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا بھی نہیں یہ سب باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کلاس تک لازمی سے دیکھئے گا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جاننے جس میں دکھایا جائے گا کہ خالہ اور سبا کے سمجھانے پر میرب راسی ہو جاتی ہے مرتصم کے پاس جاننے کے لیے وہ سبا کے ہمراہ پہنچ جاتی ہے مرتصم کی حویلی میرب این اسی موقع پر پہنچتی ہے جب حیاء کہنے والی ہوتی ہے قبول ہے اور وہ مرتصم کی زندگی کی بلکہ بن جائے گی لیکن اس کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے ادھر میرب کے پہنچنے پر بکتو کی رضا جب میرب پر پڑتی ہے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے ادھر میرب بیسم کو کندے سے لگائے پہنچ جاتی ہے مرتصم کے پاس جب مرتصم میرب کی طرف دیکھتے ہے تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے اسے اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہیں آتا اور وہ حیرت سے کھڑا ہو جاتا ہے ادھر ہاں یارمہ ویگم کے پاؤں تلے سے بھی زمین نکل جاتی ہے جب وہ میرب کو اپنے سامنے دیکھتی ہیں میرب تم کہاں تھی میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں دونڈا میرب مرتصم کی کسی بھی بات کا جواب تھی کے بغیر وہاں سے چل پڑتی ہے مرتصم پیچھے سے آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے میرب رکو اس پر میرب رک تو چھاتی ہے اور غصے میں مرتصم سے کہتی ہے اب میں کس حق سے یہاں پر رکھوں جس کی وجہ سے میں یہاں آئی تھی وہ تو دوسری شادی کرنے چاہ رہا ہے اس پر مرتصم میرب سے کہتا ہے میرب تم میری بات سنو میں تمہیں پوری بات بتاتا ہوں اس پر میرب کہتی ہے مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا اب تو میں صرف تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہی تمہارے پاس واپس آئی تھی اب میں نے تمہارے ساتھ وہ تعلق بھی نہیں رکھنا اس پر مرتصم میرب سے کہتا ہے کیا یہ میری بیٹی ہے اس پر میرب بتاتی ہے ہاں یہ تمہاری بیٹی ہے جس پر مرتصم تو اقدم سے خوش ہو جاتا ہے ادھر ماں بیگم اور آیا کو یہ بات کبھی بھی حضم ہونے والی نہیں ہے ماں بیگم میرب کے پاس آتی ہے اور میرب سے کہتی ہے تم کیوں جھوٹ بول رہی ہو تم نے کہاں مو کالا کیا ہے یہ مرتصم کی اولاد نہیں ہے جسے تم مرتصم کی اولاد کہہ رہی ہو میرب جب چاپ کھڑی ماں بیگم کی باتیں سن رہی ہوتی ہے وہ ابھی کچھ نہیں بولتی جس پر مرتصم ماں بیگم سے کہتا ہے ماں بیگم آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو میرب کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اس پر ماں بیگم مرتصم پر بھی غصہ ہوتے ہوئے کہتی ہیں کیا مرتصم تم بھول چکے ہو آج تمہارا نکاح ہے حیاء تمہارے لئے دھولن بنی بیچی ہے تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہی ہوگا مرتصم سب کے سامنے صاف صاف شادی سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں یہ شادی کبھی بھی نہیں کروں گا ادھر حیاء جو کہ خوب روتی چیختی چلاتی اور مرتصم سے کہتی ہے مرتصم تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے میں نے تم سے سچی محبت کی ہے جب بھی تم میرے قریب آنے الگتی ہو تو یہ میرب ہم دونوں کے درمیان میں آ جاتی ہے اس پر مرتصم حیاء سے کہتا ہے ہم دونوں کے درمیان میرب نہیں بلکہ تم میرے اور میرب کے درمیان میں آئی ہو اب میں تمہیں ہم دونوں کے درمیان میں رہنے نہیں دوں گا ادھر میرب جو کہ حیاء کو مرتصم کے ساتھ کھڑا دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور گھر چھوڑ کر چلی گئے وہ یہ سب کیسے برداشت کرے گی کہ مرتصم اور حیاء کا نکاح ہونے جا رہا تھا ادھر میرب غصے میں میسم کو لے کر وہاں سے جانے لگتے اوپر سے انور آ چاہتا ہے انور میرب سے کہتا ہے میرب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو میری بیٹی اب تم میرے ہی ساتھ میرے ہی گھر میں رہو گی کیا میرب کو انور صاحب کے ساتھ رہنا چاہیے یا پھر مرتصم کو معاف کر دینا چاہیے آپ لوگ اس والے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیا ما بیگم پھر سے ایک بہار تھکرا دے گی میرب کو یا پھر میرب کرے گی ما بیگم سے ٹکر کا مقابلہ میرب کا ساتھ کون دینے والا ہے کیا حیاء اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا بھی نہیں اس سب باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کلاس تک لازمی سے دیکھئے گا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جاننے جس میں دکھایا جائے گا کہ خالہ اور سبا کے سمجھانے پر میرب راسی ہو جاتی ہے مرتصم کے پاس جاننے کے لیے وہ سبا کے ہمراہ پہنچ جاتی ہے مرتصم کی حویلی میرب ہے ان اسی موقع پر پہنچتی ہے جب حیاء کہنے والی ہوتی ہے قبول ہے اور وہ مرتصم کی زندگی کی بلکہ بن جائے گی لیکن اس کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے ادھر میرب کے پہنچنے پر بکتو کی رضا جب میرب پر پڑتی ہے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے ادھر میرب مسم کو کندے سے لگائے پہنچ جاتی ہے مرتصم کے پاس جب مرتصم میرب کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے اسے اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہیں آتا اور وہ حیرت سے کھڑا ہو جاتا ہے ادھر ہاں یارمہ ویگم کے پاؤں تلے سے بھی زمین نکل جاتی ہے جب وہ میرب کو اپنے سامنے دیکھتی ہیں میرب تم کہاں تھی میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں دونڈا میرب مرتصم کی کسی بھی بات کا جواب تھی کے بغیر وہاں سے چل پڑتی ہے مرتصم پیچھے سے آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے میرب روکو اس پر میرب روک تو چھاتی ہے اور غصے میں مرتصم سے کہتی ہے اب میں کس حق سے یہاں پر رکھوں جس کی وجہ سے میں یہاں آئی تھی وہ تو دوسری شادی کرنے چاہ رہا ہے اس پر مرتصم میرب سے کہتا ہے میرب تم میری بات سنو میں تمہیں پوری بات بتاتا ہوں اس پر میرب کہتی ہے مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا اب تو میں صرف تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہی تمہارے پاس واپس آئی تھی اب میں نے تمہارے ساتھ وہ تعلق بھی نہیں رکھنا اس پر مرتصم میرب سے کہتا ہے کیا یہ میری بیٹی ہے اس پر میرب بتاتی ہے ہاں یہ تمہاری بیٹی ہے جس پر مرتصم تو اگدم سے خوش ہو جاتا ہے ادھر ماں بیگم اور حیاء کو یہ بات کبھی بھی حضم ہونے والی نہیں ہے ماں بیگم میرب کے پاس آتی ہے اور میرب سے کہتی ہے تم کیوں جھوٹ بول رہی ہو تم نے کہا مو کالا کیا ہے یہ مرتصم کی اولاد نہیں ہے جسے تم مرتصم کی اولاد کہہ رہی ہو میرب جب چاپ کھڑی ماں بیگم کی باتیں سن رہی ہوتی ہے وہ ابھی کچھ نہیں بولتی جس پر مرتصم ماں بیگم سے کہتا ہے ماں بیگم آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو میرب کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اس پر ماں بیگم مرتصم پر بھی غصہ ہوتے ہوئے کہتی ہیں کیا مرتصم تم بھول چکے ہو آج تمہارا نکاح ہے حیاء تمہارے لیے دھولن بنی بیچی ہے تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہی ہوگا مرتصم سب کے سامنے صاحب صاحب شادی سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں یہ شادی کبھی بھی نہیں کروں گا ادھر حیاء جو کہ خوب روتی چیختی چلاتی اور مرتصم سے کہتی ہے مرتصم تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے میں نے تم سے سچی محبت کی ہے جب بھی تم میرے قریب آنے الگتی ہو تو یہ میرب ہم دونوں کے درمیان میں آ جاتی ہے اس پر مرتصم حیاء سے کہتا ہے ہم دونوں کے درمیان میرب نہیں بلکہ تم میرے اور میرب کے درمیان میں آئی ہو اب میں تمہیں ہم دونوں کے درمیان میں رہنے نہیں دوں گا ادھر میرب جو کہ حیاء کو مرتصم کے ساتھ کھڑا دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور گھر چھوڑ کر چلی گئے وہ یہ سب کیسے برداشت کرے گی کہ مرتصم اور حیاء کا نکاح ہونے جا رہا تھا ادھر میرب غصے میں میسم کو لے کر وہاں سے جانے لگتے اوپر سے انور آ چاہتا ہے انور میرب سے کہتا ہے میرب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو میری بیٹی اب تم میرے ہی ساتھ میرے ہی گھر میں رہو گی کیا میرب کو انور صاحب کے ساتھ رہنا چاہیے یا پھر مرتصم کو معاف کر دینا چاہیے آپ لوگ اس وارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیا ما بیگم پھر سے ایک بہار تھکرا دے گی میرب کو یا پھر میرب کرے گی ما بیگم سے ٹکر کا مقابلہ میرب کا ساتھ کون دینے والا ہے کیا حیاء اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا بھی نہیں یہ سب باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کلاس تک لازمی سے دیکھئے گا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جاننے جس میں دکھایا جائے گا کہ خالہ اور سبا کے سمجھانے پر میرب راسی ہو جاتی ہے مرتصم کے پاس جاننے کے لیے وہ سبا کے ہمراہ پہنچ جاتی ہے مرتصم کی حویلی میرب این اسی موقع پر پہنچتی ہے جب حیاء کہنے والی ہوتی ہے قبول ہے اور وہ مرتصم کی زندگی کی بلکہ بن جائے گی لیکن اس کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے ادھر میرب کے پہنچنے پر بکتو کی رضا جب میرب پر پڑتی ہے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے ادھر میرب بیسم کو کندے سے لگائے پہنچ جاتی ہے مرتصم کے پاس جب مرتصم میرب کی طرف دیکھتے ہے تو اس کی آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ جاتی ہے اسے اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہیں آتا اور وہ حیرت سے کھڑا ہو جاتا ہے ادھر ہاں یارمہ ویگم کے پاؤں تلے سے بھی زمین نکل جاتی ہے جب وہ میرب کو اپنے سامنے دیکھتی ہے میرب تم کہاں تھی میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں دونڈا میرب مرتصم کی کسی بھی بات کا جواب تھی کے بغیر وہاں سے چل پڑتی ہے مرتصم پیچھے سے آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے میرب رکو اس پر میرب رک تو چھاتی ہے اور غصے میں مرتصم سے کہتی ہے اب میں کس حق سے یہاں پر رکھوں جس کی وجہ سے میں یہاں آئی تھی وہ تو دوسری شادی کرنے چاہ رہا ہے اس پر مرتصم میرب سے کہتا ہے میرب تم میری بات سنو میں تمہیں پوری بات بتاتا ہوں اس پر میرب کہتی ہے مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا اب تو میں صرف تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہی تمہارے پاس واپس آئی تھی اب میں نے تمہارے ساتھ وہ تعلق بھی نہیں رکھنا اس پر مرتصم میرب سے کہتا ہے کیا یہ میری بیٹی ہے اس پر میرب بتاتی ہے ہاں یہ تمہاری بیٹی ہے جس پر مرتصم تقدم سے خوش ہو جاتا ہے ادھر ماں بیگم اور حیاء کو یہ بات کبھی بھی حضم ہونے والی نہیں ہے ماں بیگم میرب کے پاس آتی ہے اور میرب سے کہتی ہے تم کیوں جھوٹ بول رہی ہو تم نے کہاں مو کالا کیا ہے یہ مرتصم کی اولاد نہیں ہے جسے تم مرتصم کی اولاد کہہ رہی ہو میرب جب چاپ کھڑی ماں بیگم کی باتیں سن رہی ہوتی ہے وہ ابھی کچھ نہیں بولتی جس پر مرتصم ماں بیگم سے کہتا ہے ماں بیگم آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو میرب کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اس پر ماں بیگم مرتصم پر بھی غصہ ہوتے ہوئے کہتی ہیں کیا مرتصم تم بھول چکے ہو آج تمہارا نکاح ہے حیاء تمہارے لئے دھولن بنی بیچی ہے تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہی ہوگا مرتصم سب کے سامنے صاف صاف شادی سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں یہ شادی کبھی بھی نہیں کروں گا ادھر حیاء جو کہ خوب روتی چیختی چلاتی اور مرتصم سے کہتی ہے مرتصم تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے میں نے تم سے سچی محبت کی ہے جب بھی تم میرے قریب آنے الگتی ہو تو یہ میرب ہم دونوں کے درمیان میں آ جاتی ہے اس پر مرتصم حیاء سے کہتا ہے ہم دونوں کے درمیان میرب نہیں بلکہ تم میرے اور میرب کے درمیان میں آئی ہو اب میں تمہیں ہم دونوں کے درمیان میں رہنے نہیں دوں گا ادھر میرب جو کہ حیاء کو مرتصم کے ساتھ کھڑا دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور گھر چھوڑ کر چلی گئے وہ یہ سب کیسے برداشت کر رہے گی کہ مرتصم اور حیاء کا نکاح ہونے جا رہا تھا ادھر میرب غصر میں میسم کو لے کر وہاں سے جانے لگتے اوپر سے انور آ چاہتا ہے انور میرب سے کہتا ہے میرب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو میری بیٹی اب تم میرے ہی ساتھ میرے ہی گھر میں رہو گی کیا میرب کو انور صاحب کے ساتھ رہنا چاہیے یا پھر مرتصم کو معاف کر دینا چاہیے آپ لوگ اس وقت میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیا ما بیگم پھر سے ایک بہار تھکرا دے گی میرب کو یا پھر میرب کرے گی ما بیگم سے ٹکر کا مقابلہ میرب کا ساتھ کون دینے والا ہے کیا حیاء اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا پھر نہیں اس سب باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کلاس تک لازمی سے دیکھئے گا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جاننے جس میں دکھایا جائے گا کہ خالہ اور سبا کے سمجھانے پر میرب راسی ہو جاتی ہے مرتصم کے پاس جاننے کے لیے وہ سبا کے ہمراہ پہنچ جاتی ہے مرتصم کی حویلی میرب ہے ان اسی موقع پر پہنچتی ہے جب حیاء کہنے والی ہوتی ہے قبول ہے اور وہ مرتصم کی زندگی کی بلکہ بن جائے گی لیکن اس کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے ادھر میرب کے پہنچنے پر بکتو کی رضا جب میرب پر پڑتی ہے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے ادھر میرب مسم کو کندے سے لگائے پہنچ جاتی ہے مرتصم کے پاس جب مرتصم میرب کی طرف دیکھتے ہیں تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے اسے اپنے ہی آنکھوں پر یقین نہیں آتا اور وہ حیرت سے کھڑا ہو جاتا ہے ادھر ہاں یار ماں ویگم کے پاؤں تلے سے بھی زمین نکل جاتی ہے جب وہ میرب کو اپنے سامنے دیکھتی ہیں میرب تم کہاں تھی میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں دونڈا میرب مرتصم کی کسی بھی بات کا جواب تھی کے بغیر وہاں سے چل پڑتی ہے مرتصم پیچھے سے آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے میرب روکو اس پر میرب روک تو چھاتی ہے اور غصے میں مرتصم سے کہتی ہے اب میں کس حق سے یہاں پر رکھوں جس کی وجہ سے میں یہاں آئی تھی وہ تو دوسری شادی کرنے چاہ رہا ہے اس پر مرتصم میرب سے کہتا ہے میرب تم میری بات سنو میں تمہیں پوری بات بتاتا ہوں اس پر میرب کہتی ہے مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا اب تو میں صرف تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہی تمہارے پاس واپس آئی تھی اب میں نے تمہارے ساتھ وہ تعلق بھی نہیں رکھنا اس پر مرتصم میرب سے کہتا ہے کیا یہ میری بیٹی ہے اس پر میرب بتاتی ہے ہاں یہ تمہاری بیٹی ہے جس پر مرتصم تو اگدم سے خوش ہو جاتا ہے ادھر ماں بیگم اور آیا کو یہ بات کبھی بھی حضم ہونے والی نہیں ہے ماں بیگم میرب کے پاس آتی ہے اور میرب سے کہتی ہے تم کیوں جھوٹ بول رہی ہو تم نے کہا مو کالا کیا ہے یہ مرتصم کی اولاد نہیں ہے جسے تم مرتصم کی اولاد کہہ رہی ہو میرب جب چاپ کھڑی ماں بیگم کی باتیں سن رہی ہوتی ہے وہ ابھی کچھ نہیں بولتی جس پر مرتصم ماں بیگم سے کہتا ہے ماں بیگم آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو میرب کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اس پر ماں بیگم مرتصم پر بھی غصہ ہوتے ہوئے کہتی ہیں کیا مرتصم تم بھول چکے ہو آج تمہارا نکاح ہے حیاء تمہارے لئے دھولن بنی بیچی ہے تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہی ہوگا مرتصم سب کے سامنے صاحب صاحب شادی سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں یہ شادی کبھی بھی نہیں کروں گا ادھر حیاء جو کہ خوب روتی چیختی چلاتی اور مرتصم سے کہتی ہے مرتصم تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے میں نے تم سے سچی محبت کی ہے جب بھی تم میرے قریب آنے الگتی ہو تو یہ میرب ہم دونوں کے درمیان میں آ جاتی ہے اس پر مرتصم حیاء سے کہتا ہے ہم دونوں کے درمیان میرب نہیں بلکہ تم میرے اور میرب کے درمیان میں آئی ہو اب میں تمہیں ہم دونوں کے درمیان میں رہنے نہیں دوں گا ادھر میرب جو کہ حیاء کو مرتصم کے ساتھ کھڑا دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور گھر چھوڑ کر چلی گئے وہ یہ سب کیسے برداشت کرے گی کہ مرتصم اور حیاء کا نکاح ہونے جا رہا تھا ادھر میرب غصے میں میسم کو لے کر وہاں سے جانے لگتے ہیں اوپر سے انور آ چاہتا ہے انور میرب سے کہتا ہے میرب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو میری بیٹی اب تم میرے ہی ساتھ میرے ہی گھر میں رہو گی کیا میرب کو انور صاحب کے ساتھ رہنا چاہیے یا پھر مرتصم کو معاف کر دینا چاہیے آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرورت کریے گا کیا ما بیگم پھر سے ایک بہار تھکرا دے گی میرب کو یا پھر میرب کرے گی ما بیگم سے ٹکر کا مقابلہ میرب کا ساتھ کون دینے والا ہے کیا حیاء اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائے گی یا بھی نہیں یہ سب باتوں کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کلاس تک لازمی سے دیکھئے گا اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ویڈیو کی جاننے جس میں دکھایا چاہے گا کہ خالہ اور سبا کے سمجھانے پر میرب راسی ہو جاتی ہے مرتصم کے پاس جاننے کے لیے وہ سبا کے ہمراہ پہنچ جاتی ہے مرتصم کی حویلی میرب این اسی موقع پر پہنچتی ہے جب حیاء کہنے والی ہوتی ہے قبول ہے اور وہ مرتصم کی زندگی کی بلکہ بن جائے گی لیکن اس کے تمام خواب چکنا چور ہو جائیں گے ادھر میرب کے پہنچنے پر بکتو کی رضا جب میرب پر پڑتی ہے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے ادھر میرب مسم کو کندے سے لگائے پہنچ جاتی ہے مرتصم کے پاس جب مرتصم میرب کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں بھٹی کی بھٹی رہ جاتی ہے اسے اپنی ہی آنکھوں پر یقین نہیں آتا اور وہ حیرت سے کھڑا ہو جاتا ہے ادھر ہاں یارمہ ویگم کے پاؤں تلے سے بھی زمین نکل جاتی ہے جب وہ میرب کو اپنے سامنے دیکھتی ہیں میرب تم کہاں تھی میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں دونڈا میرب مرتصم کی کسی بھی بات کا جواب تھی کے بغیر وہاں سے چل پڑتی ہے مرتصم پیچھے سے آواز لگاتا ہے اور کہتا ہے میرب رکو اس پر میرب رک تو چھاتی ہے اور غصے میں مرتصم سے کہتی ہے اب میں کس حق سے یہاں پر رکھوں جس کی وجہ سے میں یہاں آئی تھی وہ تو دوسری شادی کرنے چاہ رہا ہے اس پر مرتصم میرب سے کہتا ہے میرب تم میری بات سنو میں تمہیں پوری بات بتاتا ہوں اس پر میرب کہتی ہے مجھے تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا اب تو میں صرف تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہی تمہارے پاس واپس آئی تھی اب میں نے تمہارے ساتھ وہ تعلق بھی نہیں رکھنا اس پر مرتصم میرب سے کہتا ہے کیا یہ میری بیٹی ہے اس پر میرب بتاتی ہے ہاں یہ تمہاری بیٹی ہے جس پر مرتصم تو اقدم سے خوش ہو جاتا ہے ادھر ماں بیگم اور حیاء کو یہ بات کبھی بھی حضم ہونے والی نہیں ہے ماں بیگم میرب کے پاس آتی ہے اور میرب سے کہتی ہے تم کیوں جھوٹ بول رہی ہو تم نے کہاں مو کالا کیا ہے یہ مرتصم کی اولاد نہیں ہے جسے تم مرتصم کی اولاد کہہ رہی ہو میرب جب چاپ کھڑی ماں بیگم کی باتیں سن رہی ہوتی ہے وہ ابھی کچھ نہیں بولتی جس پر مرتصم ماں بیگم سے کہتا ہے ماں بیگم آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ کو میرب کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے اس پر ماں بیگم مرتصم پر بھی غصہ ہوتے ہوئے کہتی ہیں کیا مرتصم تم بھول چکے ہو آج تمہارا نکاح ہے حیاء تمہارے لئے دھولن بنی بیچی ہے تمہیں اس کے ساتھ نکاح کرنا ہی ہوگا مرتصم سب کے سامنے صاحب صاحب شادی سے انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے میں یہ شادی کبھی بھی نہیں کروں گا ادھر حیاء جو کہ خوب روتی چیختی چلاتی اور مرتصم سے کہتی ہے مرتصم تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے میں نے تم سے سچی محبت کی ہے جب بھی تم میرے قریب آنے الگتی ہو تو یہ میرب ہم دونوں کے درمیان میں آ جاتی ہے اس پر مرتصم حیاء سے کہتا ہے ہم دونوں کے درمیان میرب نہیں بلکہ تم میرے اور میرب کے درمیان میں آئی ہو اب میں تمہیں ہم دونوں کے درمیان میں رہنے نہیں دوں گا ادھر میرب جو کہ حیاء کو مرتصم کے ساتھ کھڑا دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور گھر چھوڑ کر چلی گئے وہ یہ سب کیسے برداشت کر رہے گی کہ مرتصم اور حیاء کا نکاح ہونے جا رہا تھا ادھر میرب غصے میں میسم کو لے کر وہاں سے جانے لگتے اوپر سے انور آ چاہتا ہے انور میرب سے کہتا ہے میرب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے تو میری بیٹے اب تم میرے ہی ساتھ میرے ہی گھر میں رہو گی کیا میرب کو انور صاحب کے ساتھ رہنا چاہیے یا پھر مرتصم کو معاف کر دینا چاہیے آپ لوگ اس والے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا